موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز نمشکار میں ہوں شیفالی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز اب خبریں وستار سے بڑی خبر پلواما آتنگی حملے کے بعد سب سے بڑے آتنگی حملے کے بعد بھارت میں گسے کا عباد سامنے آیا ہے اور ساری دنیا اس حملے کی نندہ کر رہی ہے جمہو شینگر راشتی راج مارک پر آونتی پورا کے پاس گوری پورا میں ہوئے حملے میں سی آر پی ایف کے چوالیس جوان شہید ہو گئے لگ بگ تیس جوان جکھمی ہیں حملے کو پاکستان سے سنچالت جیسے محمد نے انجام دیا اس کے بعد بھارت نے بڑا قدم اٹھاتی ہوئے پاکستان کو دیا موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ چھین لیا ہے وہیں پی اے موڈی نے اپنے سمبودن میں کہا ہے کہ سرکشاہ بلوں کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے جو آتنگوادی اس میں شامل رہے ہیں اور جو لوگ اس میں شامل ہیں پہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں انہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی موڈی نے کہا اس آتنگ کی حملے کا دیش ایک جو ٹھوکر مقابلہ کر رہا ہے ہم پاکستان کے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے گناہگاروں کو سجا جرور ملے گی سب سے پہلے میں پلواما کے آتنگ کی حملے میں میں سہید جوانوں کو آدر پربک سدھانجلی ارپی کرتا ہوں انہوں نے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں ہمارے سورکشابلوں کو پورن ستنتردار دے دی گئی ہے ہمیں اپنے سینکوں کے شعوری پر ان کی بہدوری پر پورا بھروسہ ہے میں آتکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی ہے میں دیش کو بھروسہ دیتا ہوں کہ حملے کے پیشے جو طاقتیں ہیں اس حملے کے پیش جو بھی گنے گار ہے انہیں ان کے کیے کی سجا اوش ملے گی کیندری منتری ارنجیٹلی نے کہا کہ ویدیش منترالے کی مدد سے پاکستان کو الک تھلک کرنے کی رن نیتی بنائی جائے گی پاکستان کے خلاف سبھی سمبھاویت کوٹ نیٹک فیصلے بھارت سرکار لے گی تاکہ پاکستان کو الگ تھلک کیا جا سکے پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے کو لے کر دیش ہی نہیں دنیا میں آلوشنا ہو رہی ہے اس کائرانہ حملے کو لے کر امریکہ بھی ایکشن میں آ گیا ہے وائٹ ہاؤس نے پلواما حملے کی کڑی نیندہ کی ہے اور پاکستان کو چیتاونی دی ہے کہ وہ تتکال پروحاب سے اپنی جمین پر موجود آتنگ کے سرکشت ٹھکانوں اور آتنگواد کو سمرتن دینا بند کرے ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکیٹری سراز سینڈرز نے ایک ادھکارک ویان میں کہا کہ وائٹ ہاؤس پاکستان سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ تتکال آتنگواد اور اپنی جمین پر آتنگوادیوں کے سرکشت ٹھکانوں کو سمرتن دینا بند کرے انہوں نے کڑے شبدوں میں کہا کہ یہ حملہ بھارت اور امریکہ کے بیچ آتنگ ویروڈی سیوک اور قدموں کو اور مجبوطی دینے کا کام کرے گا امریکہ سب سے کڑے شبدوں میں اس گھنوں نے آتنگ کی حملے کی نندہ کرتا ہے جو پاک استطح آتنگ کی سنگٹھن نے کیا ہے سینڈرز نے آگے کہا کہ ہم اس حملے میں پیڑتوں کے علاوہ بھارت سرکار اور بھارت کے لوگ کے پرتی اپنا گہرا دکھ ویقت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لوگ کو اس بے درد حملے میں کھویا ہے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے پور وشلے شک اور دکشن ایشیا معاملوں کے وششک بروس ریڈل نے کہا ہے کہ جیش محمد دورہ جمہو کشمیر کے پلواما میں سی آر پی ایف کافلے پر آتنگاتی حملے کی جمہداری لینا پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جڑے ہوئے ہیں اس نے پاکستانی پردان منطری عمران خان کے سمکش پہلی بار بڑی چنوٹیاں سامنے آئیں گی جمہو کشمیر کے پلواما میں دل دہلا دینے والی آتنگ کی حملے کے بعد پردان منطری موڈی کا مدبردیش دورہ رد ہو گیا ہے بی ایم موڈی شکروار ہوشنگ آباد کو اٹارسی میں اور شنیوار کو دھار میں ایک ریلی کو سمبودت کرنے والے تھے جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنگ کی حملے کے بعد دیش بھر میں گصے اور افسوس کا ماحول بنا ہوا ہے آتنگ کی حملے کے بعد پردان منطری نرین موڈی بھاچپا دیکش امیش شاہ سمیت سبھی بھاچپا نیتاؤں نے اپنے سبھی پرستاویت کارکرم رد کر دیئے ہیں پردان منطری نرین موڈی اٹارسی میں سباہ کو سمبودت کرنے والے تھے پردان منطری راجنگ گاؤں میں تیرہ لاکھ کے نامی نقسلی نے اپنی پتنی کے ساتھ آتم سمرپن کر دیا ہے یہ دونوں پتنی پتنی نقسلیوں کے شہری نیٹورک کو سمحالتے تھے نقسلیوں کے خلاف جنگل میں پولیس کے لگاتار چلائے جارے ابھیان کا اثر اب دیکھنے لگا ہے تیرہ لاکھ کے نامی نقسلی نے اپنی پتنی کے ساتھ مل کر سرنڈر کیا ہے دونوں نقسلی شہری نیٹورک کے طور پر کام کر رہے تھے اور مہارشت کے ناکپور میں سکری تھے سمرپن کرنے والے نقسلی دمپتی کا نام نندو اکملہ ہے درگ رینج کے آئی جی رتنلال ڈانگی نے بتایا کہ سرکار کی پنرواز یوجنہ سے پرواہویت ہو کر انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور کہا ہے کہ نقسلیوں کے نیتی سے پرشان ہو کر اس دمپتی نے خود ہو کے پولیس سے سمپرک کیا تھا اس کے بعد نیم انوصار سمرپن کرایا گیا جس سے انہیں یوجنہ کے تحس سرکاری لاب مل سکے سمرپن کرنے والے نندو نے بتایا کہ جب وہ پڑھائی کرتا تھا اسی دوران نقسلیوں سے اس کا سمپرک ہوا نقسلی نے اسے بہلا فسلا کرسنگرسن سے جوڑ لیا جس کے چلتے ان کے نیتیوں سے پرشان ہو کر وہ پتنی کے سنگ کافی سمیہ سے سمرپن کرنے کے بارے میں ویچار کر رہا تھا بارت میں ویچار دیش کی پہلی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین وندے ماترم ایکسپریس کو پردھان منتری موڈی نے دلی ریلوے سٹیشن سے حری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر ریل منتری پیوش گویل کے علاوہ ریلوے بورٹ کے سدہ سوا دکاری تتھار میٹیا کرمی موجود تھے اس سے پہلے پردھان منتری نے یہاں دو منٹ کا مونڈ رکھتے ہوئے پلواما حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو شدھان جلی ارپت کی پی ایم نے کہا کہ آتنکیوں نے یہ حملہ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اس کے بعد پی ایم نے ٹرین کے اندر جا کر اس کا معاینہ بھی کیا اس دوران ان کے ساتھ ریل منتری پیوش گویل بھی موجود تھے واران اسی تک کی ادھگارتن یاترہ میں عام یاتری شامل نہیں ہوں گے یاتریوں کے لیے وندے بھارت ایکسپریکس کا سنچالن سترہ پروری سے ہوگا وندے بھارت ایکسپریکس پریشن سنچالانوں میں ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑنے میں کامیاب رہی ہے لیکن نئی دلی واران اسی ٹریک کی اسیدھی کو دیکھتے ہوئے نیم سنچالن میں اسے بیچ بیچ میں ادھگ تم ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلائے جائے گا سمیں بھریک کا ہے بھریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے داخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں داخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں داخل نیوز بھریک کے بعد آپ کا سواغت ہے چھترپور بی جے پی کے نویوکتے ادھیاکش ملخان سنگھ نے بی جے پی کارے لے جا کر کارے بھار سمال لیا ہے ملخان سنگھ نے کہا کہ علاقے میں بی جے پی اور مجبوط ہو یہ ہے ان کی پہلی پراتھ مکتہ ہے پردیش بی جے پی نے گیارہ جلوں کے سنگٹھن میں بدلاؤ کرتی ہوئے چھترپور کے پور جلہ ادھیاکش جیتن سنگھ بندلہ کے بدلاؤ کے بعد ملخان سنگھ کو جلہ دہش بنایا ہے نکٹ بھوش میں لوگ سواغوہ چناؤ ہونا ہے اس لیے بھی ملخان سنگھ کی نویفتی کو مہت پونڈ مانا جا رہا ہے تاکہ لوگ سواغوہ چناؤ میں پارٹی گتیشیل نجر آئے نو نویفت ادھیاکش پارٹی کو مجبوطی دینے کی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا پارٹی کو لوگ سواغوہ چناؤ میں چھے بدلاؤں سواؤں میں مجبوطی ملے اس کے لیے وہ سب سے پہلے کام شروع کریں گے اپنی پتہ پر آکمت کا تو یہی ہوگی کہ گھڑپا جی سماکت ہوگی کوئی گھڑپا جی نہیں ہو لوگ سوا میں سبھی لوگ ایک دھنڈے کے نیچے ہی کار کریں گے اب ہے تو صحیح ہوگئی سبھی کار کرتا اسے نمیدن کریں گے سبھی لوگوں کو پارٹی میں آگا ہمیں آنے والے چناؤں میں کس طرح سے پولنگ بودھ پر آپ کام کریں گے پولنگ بودھ کے لیے تو ہماری پارٹی نے ہر پولنگ کے اوپر دردس جوان تیار کیے مالک سینجا کے مادیم سے انہیں کے مادیم سے ہر پولنگ پر اپنی پولنگ تیاری ہے سبنی سے مانافتہ کو شرم سار کر دینے والی تصویریں سامنے آئیں جہاں پولیس ایک شاپ کو باس میں لٹکا کر لے جاتی ہوئی نظر آئے اس معاملے میں پولیس کا رویہ بہت گھٹیا رہا یہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں یہ تصویریں مانافتہ کو شرم سار کر دینے والی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں ہماری پولیس اور سسٹم اب بھی آدم یوگ میں کام کر رہے ہیں سرکاری کتنی بھی بدل جائیں لیکن پولیس ایسا کچھ کر جاتی ہے جو انسانیت کے نام پر بدنما ڈاگ جیسا لگتا ہے بہن کے ساتھ مارپیٹ سے ناراض سالے نے سمنی جلے کی دھومانیواسی جیجا کی کلہاری مار کر ہتیا کر دی اور ہاتھ پیر بانس میں باندھ کر ایک کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے للپور جھتر میں لے جا کر نالے میں پھینک دیا اس گھٹنا کے بعد پہنچی پولیس نے بھی مانافتہ کی ساری حدیں توڑ دی اور شب کو بانس میں ٹانگ کر ایک کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں لے گئی اس معاملے میں مرتق کی پتنی نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو باہر نکالا اور پوست مارٹم کے لیے بھیجوایا اور آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ سمنی تھاور نواسی منیش کا آٹھ سال پہلے منیشہ سے ویباہ ہوا تھا منیش شراب پینے کا آدھی تھا اور شراب پی کر پتنی منیشہ کے ساتھ مارپیت کرتا تھا اس بات کو لے کر کئی بار رام کمار نے اس کا ویروت کیا تھا اور جب منیش نہیں مانا تو راج کمار نے اس کی ہتیا کر دی جویلرز کی دکان پر چوری کی نیت سے گراہک بن کر آئی مہلائیں سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی گھٹنا بلاسپور کے سرکنڈا تھانے کی ہے پولیس نے مہلائوں کو چاندی کے جیور پار کر فرار ہو گئی سی سی ٹی وی دیکھنے کے بعد دکان سنچالک نے پوری گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی اور چور مہلائوں کے سی سی ٹی وی کے فوٹیش بھی پولیس کو دی لیکن پولیس نے اس پر نہ تو کوئی کاروہی کی اور نہ ہی آروپی مہلائوں کی پہچان کر پائی چوری کی واردات کو انجام دینے مہلائیں پھر سے چوری کی نیت سے نو دن بعد دوبارہ گرہک بن کر چوری کرنے اسی دکان میں پہنچ گئیں دکاندار نے سی سی ٹی وی فوٹیش کے آدھار پر مہلائوں کو پہچان کر پولیس کو سوٹ دیا دکاندار کی سوجبوز سے مہلائوں کو پولیس نے حراست میں لے کر نو دن بعد ایف آئی ار درش کی اور ان کے قبضے سے بہتر ہزار روپے نگدی اور دو موبائل اور جیور بھی برامت کیے اس میں اپراد قائم ہوا ہے اور قریب تیس ہیزار کا چاندی کا جیور جوری ہونا وہ بتایا ہے راجگر کے خرسیا محلے میں حیجہ فیلنے سے چار مریجوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا حیجے کی چپیٹ میں آئے درجنوں بیمار ہوئے ویقتیوں کا بھی الاج چل رہا ہے خرسیا محلے میں ساف سفائی اوام گندے پانی کے کارن فیل رہی بیماریوں سے چکسکوں کا کہنا ہے کہ گندگی اور گندہ پانی پینے کی وجہ سے حیجہ فیلنے جیسی حالات بنے ہوئے ہیں پرشاشن چکسکوں کے ترک کو ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن حالات بگڑنے کے بعد پرشاشن ساف سفائی اور ساف پانی اپلبد کروائے جانے کی بات کہہ رہا ہے چطرپور میں دوستوں کی پارٹی میں شامل ہونے آئے یوک شف کمار کی کوئے میں گر کر موت ہو گئی وہیں مرتق کے پریجن و کاروب ہے کہ دوستوں نے شف کمار کی ہتیا کر اسے کوئے میں فیق دیا یہ ماملہ ہتیا ہے یا حادثہ پولیس پورے ماملے کی جاج کر رہی ہے ماملے کی جیجا 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 یہاں سے لے کے گئے پارٹی کے بغیرہ کھانے کے لئے وہاں پہ لے جانے کے بعد وہاں پہ لے جانے کے بعد جو بیا پاس میں ہوئی ہوگی بحث انہوں نے دککہ مار کے پھینک دیا ستیس سین کا نام پتہ لگ رہا ہے بعد یہ دککہ مالوب نہیں چار پانچ لوگ گاں والوں نے بتایا کہ یہاں یہاں پاس میں جگڑ رہی تھے انہوں نے کھانے پھینک دیا کھانے پھینک دیا کھانے پھینک دیا کھانے پھینک دیا گاں والوں نے خبر کی گئے ایک آدمی کی لازک کھانے پڑی ہے ہم لوگ گہدے وہاں پہ اس کے پچھنامہ کیا تھا ابھی اس پر کوئی جیسی چوٹ کی نشان نہیں ہوئی ہے اس کے پریجہ نے دی آروپ لگا رہا ہے اس کے آروپے کی جانس ہو جائے گی اب پی ایم رپورٹ پراکت ہونے کے پسچا اسی انسان کاروائی کی جائے گی کوربہ تھانا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر اٹھارہ پیکٹ براؤن شگر جت کی ہے نشے کا مکھ سوداغر اب بھی پولیس کی گرف سے باہر ہے نرمدہ کو عوید اتخانن سے بچانے کے لئے لوگوں نے سانکتک دھرنا دیا لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر نرمدہ سے اتخانن کو نہیں روکا گیا تو ندی کا استعمال خطرے میں پڑ جائے گا مدھے پردیش کی جیون دائنی نرمدہ ندی میں جس طرح سے اتخانن کیا جا رہا ہے وہ کافی چنتا جنک ہے اور پردیش بھر میں عوید اتخانن کا مدہ کافی گرم ہے جگہ جگہ عوید اتخانن کو لے کر بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن نرمدہ میں اتخانن بند نہیں کیا جا رہا ایسا ہی ہو رہا ہے ہماری آنے والی پیڈیوں کو مان نرمدہ کے درشن نصیب نہیں ہوں گے جب لاکھوں شد دھالو نرمدہ اسنان کر اپنی سکھ سمردی کے لئے پوجہ ارچنا کر رہے تھے تب نرسنگ پور کے جنپت میدان میں ناغرے کو پبھوکتا مارک درشک منج نرسنگ پور کے ویانر تلے ساماجک کارکارتاؤں وہاں پترکاروں نے نرمدہ ندی کو بچانے کے لئے ایک دیوس یہ سانگ کے تک دھڑنا دیا ہماری کماللہ سرکار سے سیدھی مانگ یہ ہے کہ ایمان نرمدہ میں پوری طرح سے عویت اتخارن پر اور عویت اتخارن پر پٹیون لگایا جائے ہم لمبے سمجھ سے مانگ کر رہے ہیں چاہے وہ سرکار بھاجپا کی ہو یا کانگریس کی ہو بھاجپا سرکار سے بھی ہماری مانگ تھی ایمان نرمدہ میں پوری طرح سے بند کیا جائے انہوں نے ہماری مانگ کو نہیں مانی جس کا پڑینام یہ ہوا بھاجپا سرکار چلی گئی اب ہم کانگریس سرکار سے مانگ کرنا ہے یہ دی ہماری مانگ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کے خلاب بھی جنادون کریں گے اور ان کے سرکار کو گراہ کے رہے ہیں آج نرمدہ جنتی ہے ہم سبھی پترکار ساتھی اور سامجھے کارے کرتا ہوں اور جتنے بھی نرمدہ بکت ہیں ہمارے جنے کے کمال لوگ اور یہ ایک دبوسی ہمارا سانتے دن کرنا ہے جو نرمدہ ہمیں عبید نرمدہ بچانے کے لئے اس عبیان میں ساماجک کارکرتا اب ہے بانگاتری اپا نرمدہ بچانے کے لئے نرمدہ بچانے کے لئے اس عبیان میں ساماجک کارکرتا اب ہے بانگاتری اپواس پر بیٹھے واس سبھی نے مل کر مکہ منتری کملنات کے نام انو بیوہاگی ادھکاری راجسو کو لکھت گیاپن دے کر سرکار سے مانگ کی ہے جو بھی مان نرمدہ میں اتخانن کرتا پایا جائے اس کے واہن کو راجسات کیا جائے نقصنیوں کو مدد کرنے والے سندگد لوگوں کو بستر پولیس نے پکڑا ہے ان کے پاس سے گولی بارود جبت کیا گیا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ یہ لوگ نقصنیوں تک ہتھیار اور گولہ بارود پہچانے کا کام کرتے ہیں بستر پولیس نے دو سندگد آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ پرابت کی ہے کیشلور پولیس کی اس کارواہی پر اترکت پولیس ادھکشک نے بتایا کہ مخبیر کی سوچنا پر پرانا سیلس ٹیکس ناکہ سے دو آروپی منڈرا ناغیش و بھاویش راو سے پوشتاج کی گئی ان کے پاس سے دو کالے بیگ بارابور کے کارتوس انساس رائیفل کے کارتوس اے کے سیتالیس کے کارتوس 25 ڈیٹونیٹر چار بارود سٹک پانچ لاکھ روپے نگدی سہیت ان سامگری جبت کی گئی ہے آروپیوں کے ویرود ویسفوٹک پدارد ادینیم کی دھارا سہیت ان دھاراؤں کے ویرود کارواہی کی گئی ہے ان میں سے ایک ڈی کے ایم ایس کا سدس سے ہے سوچنا پر آپ دھوئی تھی دو سندگ درکتی کشلور کے پاس بیگ لے کے ڈھڑے ہوئے ہیں اس کی سوچنا پر تتکال ایس جوڑک کے سلور تھانا بھاری پرپا ایم انیا ٹیم کے ساتھ بجا کر کے ریٹ کیا گیا پکڑا گیا پکڑا جائے کے بعد ان کے کبجے سے دو بیگ ملے بیگ سے پوچھتا کرنے پر پتا چلا کہ ان کے پاس کچھ راؤنڈ تھے ایک اپوٹی سیون کے تین راؤنڈ ملے اسے لار کی تین راؤنڈ ملے اور بارابور کے پانچ لاک کارتوس پرافت ہوئے جو ان کے ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے اگر ان کو موقع پر نہیں پکڑا جاتا تو اس حساب سے وہ لوگ کہیں سے راؤنڈ بہوستہ کرتے پھر ان کو سیل آؤٹ کرتے اس بولچن میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے دخلی اس دخل آپ کے حق میں چلتے چلتے جر جر بھوپالی سنائیں گے آپ کو بہرن سوچار نمازکار بہرن سوچار میں آپ کو ویلکم کر رہی ہوں میرا نام ہے جر جر بھوپالی اور یہ سناؤں ہمیں کہ تمہارے عشق میں ہم چھوان رہے ہو گئے اور تم پھول کے گھب آ رہے ہو گئے وہ جب ہماری نظر گئی ہمارے بڑھ ہوئے پر تو تمہارے بارے نہیں آ رہے ہو گئے پورا بڑھ ہوئے خالی ہو گئے وہ ابھی یہ پرومیس دیئے تھا میں نے بہت لوگوں تے پرومیس کروایا میں جب سے پیدا ہوں یہ گڑھا ہے سڑک پر بنا ہوا ہے جب سے پیدا ہوں گڑھا ہے میں نے اگر نگام بھالوں کو پہنچا میں نے کہا سناؤں میاں یہ گڑھا بھرو پہ لے یہ پرومیس کیا میں نے ایک کل ایک پبلک پلیس پہ کھڑا تھا وہاں میں نے دیکھا میرا بھتیجہ نے سگریٹ پی دیا تھا میں نے اس کے سگریٹ چھینی کن پٹے میں دیا وہ سگریٹ لے جا کے ہم نے دو سٹے مارے گھر پہ اور یہ پاند دھوکنے والے پچکاری مارتے ہیں میں نے یہ پرومیس کروایا سے پسکی تھا وہی چھینک ہیں کیا ہوا ہزمینٹ بائی میں جگڑا ہو گیا جگڑا ہو گیا تو وہ کیا ہے کہ ان کی بائی میں نے بولا انہوں نے ویلن ٹانگ دیا ہم روٹی نہیں منایں گے ہزمینٹ بیچارہ منا جا رہا ہے وہ گیا گلاب توڑ گیا لیا بیترین کے سام کا بڑا والا وہ گلاب وائی کو دے دیا وائی گلاب کو دیکھ کے خوش ہو گئی اور پھر بڑیا بیترین پھولی پھولی روٹی ہے محبت کا اتوار ہے یہ کئی لوگ یہ محبت کا مطلب ہے وہ یہ کئی توڑی ہوتا ہے بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے مہ باپ کا پیار ہوتا ہے یہ لٹھ لے کے نکل پڑتے ہیں ویلن ٹانگ دے روکنے یہ خود ہی ہے نا منا کے نکلتے ہیں بتا رہے ہوں بھائی 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 بری ا locaہ declarار ہوتے ہیں آپ پ PETA کا مرے ہوتا ہے کوئی سے بھائی چل کے آریےان تو چل کے آریے ہیں وہ صغرہ نا چل کے آریہیں میں harness کرو اس طرح پودی یہ ہے shape ravers otralde ہیں بھائی بھائی اس میں بڑے بھائی بھ دنے روڑ پا گ inconsistent ملٹی پر بچ چیز ہے ٹرین بھی چلتی ہے اس پر ہم لوگوں کا بھی بھلا بورا ہوتا ہے یہاں پر ہے جہاں پہنے بھی آج کا گیاں دوں گا ہاں پہنے کو جائے تو نیا لے سکتے ہو پہنے کو جائے تو نیا نہیں لے سکتے ہو اس لیے زندگی میں ہمیزاں یاد رکھو پہنے رنہ ٹچک ٹچک والے لے رہا ہوں میں جا رہا ہوں نماشہ کار آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی